ہلو دوستوں سواگت ہے آپ کی شویطہ کی کچن فور یو میں آج پھر میں آپ کے لیے ایک نیا ناشتہ لے کے آئی ہوں اس کو ہم بہت ہی اچھے سے بنا سکتے ہیں طریقے سے کوئی گیشٹ آ جاتا ہے تو ان کے لیے آپ کا ناشتے کی روپ میں یوج ہو جائے گا اس کے آگے جو بھی ریسپی بغیرہ ایسے اور بھی ریسپی ہیں میرے چینل پر آپ کو ملیں گی دیسی کھانے سے بھی لے کے اور اچھی بیرائیٹی کے ناشتے کے کبھنے لے کے آپ کو میرے چینل کی ریسپیاں پسند آتی ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا جسے آپ میرے چینل کے جو بھی ریسپی آ رہی ہیں وہ آپ کو نوٹیفریشن ملتا رہے چلی آپ کو میں ریسپی بتاتے ہوں سب سے پہلے ہم میدہ لیں گے میں نے میدہ دو کٹوری لیے آپ اپنے اندازے سے بنا سکتے ہیں میں نے دو کٹوری میدہ لیے اس میں میں اجوائن ڈالوں گی تھوڑی سی اور نمک ڈالوں گی اجوائن میں ہاتھ سے تھوڑا سا کرس کر کے ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا سوات زیادہ اچھا ہاتا ہے تو میں نے ہاتھ سے تھوڑا سا مسلکے ڈال ہے اس کے بعد میں نے سوات کے انسا نمک ڈال ہے اور دو کٹوری اگر میں نے میدہ لیا ہے تو اس میں میں آدھی کٹوری ہی موہن ڈال رہی ہوں جس سے کہ وہ وہ کھشتا بنیا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایک ہم اچھا سا آٹا لگا لیں گے نہ وہ ٹائٹ ہونا چاہیے نہ ساپٹ ہونا چاہیے ملائم سا رہنا چاہیے اور اس کا ہم ڈو لگا کے دس میرٹ کے ریسٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے چاہیں تو اس کو تھوڑا سا ہلکے گنگونے پانی سے بھی مار سکتے ہیں میں ابھی نارمل پانی سے ہی مار رہی ہوں اس کو مار کے اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی بنا سکتے لیکن اس میں تھوڑا ہی سا ٹائم لگتا ہے اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو آٹا سیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اچھے سے اچھی طرح سے بن جاتے ہیں اور موہن ڈالنے کے بعد موہن کو اچھے سے پہلے ملا لیجے گا تب ہی آٹا چلو کیجئے کیونکہ اگر یہ نہیں مل پائے گا تو وہ آٹا سہی سے سیٹ نہیں ہوگا اس لیے موہن کو ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مسل کے ملانا چاہیے میرا آٹا لگ کے تیار ہو گئے میں اس کو دس میٹ کے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہوں اس کے بعد میں ایک کڑھائی لے رہی ہوں اس کی جو فیلنگ ہے جو اندر ہمیں بھرنا ہے اس کی میں تیاری کر رہی ہوں اس میں کڑھائی میں تھوڑا سا میں تیل ڈال رہی ہوں تیل ڈالنے کے بعد اس میں میں نے جیرہ ڈالایا تو اس کے ساتھ میں نے ہری مرچی ڈالیا ہے آپ چاہیں تو ڈالیا ہے ہری مرچی نہیں پسندے تو منڈ ڈالی گا میں نے سواد کے ان ساتھ دو ہری مرچی لیے ہیں اس کے بعد میں اس میں مٹر ڈالوں گے مٹر ڈال کے اس کو تھوڑی گرتر پکائیں گے ہلتی بھی ڈال دیجئے تھوڑا سا سواد کے لیے اگر آپ چاہیں تو منڈ ڈالی گا یہ فیلنگ میں آپ مسالے اپنے اکورڈک ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ہلتی جیرہ اور مرچی دونوں تینوں چیزیں ڈال دی ہیں اس کے بعد میں ایک کٹوری مٹر لے رہی ہوں کیونکہ فیلنگ تھوڑی تھوڑی بھرنی ہوتی ہے تو وہ کافی ہو جاتی ہے اس لیے ایک کٹوری کافی ہے تو ایک کٹوری مٹر لیں گے اور اس کو ہم جب تک پورا پک نہیں جائے گا تب تک میں اس کو ہم پکائیں گے سواد کے انسار اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے نمک اب اپنے سواد کے انسار ہی ڈالی گا کیونکہ آنٹے میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہے تو فیلنگ میں بھی اپنے اکورڈنگ ہی ڈالی گا کیونکہ جادہ اگر ہو گیا تو وہ پھر اچھے نہیں لگیں گے کھانے میں اور اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے پکائیے گا مٹر کیونکہ مٹر تھوڑا سا ہارٹ رہتا ہے تو تھوڑی دیر لگ سکتی ہے اس میں مجھے پانی وغیرہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بینہ اس کے ہی پک جائیں گے دیکھیں میرے کتنی اچھے سا مٹر پک گئے ہیں اب اس میں میں تھوڑی سے اور مسالے ڈالوں گے لال مرچی اس میں چاٹ مسالے ڈالیں گے تھوڑے کھٹاس کے لیے آپ امچور بھی ڈال سکتے ہیں آپ جو بھی پسند کرتے ہیں میں نے تھوڑا سا اس میں امچور ڈالا تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں اور یہ فیلنگ تیار ہو گئی ہے اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ مٹر جب تھنڈی ہوگی تب ہی بھر پائیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم اپنے آٹے کو دیکھتے ہیں اور اس کی سموسے بنانے کے لیے تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹے کو لے کے اچھے سے اس کو مس لیں گے کہ وہ ایک سا ہو جائے کہیں سے بھی وہ فٹا فٹا نہ رہے پھر اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں لے کے تیار کریں گے اس کی بہت چھوٹی سی لوئی لینے ہوتی ہے کہ وہ موٹی بھی نہ ہو کیونکہ زیادہ موٹی ہوگی تو وہ کراری سی نہیں ہوگی اور زیادہ پتلی ہوگی تو وہ فٹ جائے گی تو میڈیم سائز کی بنانی ہے اس لئے میں نے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں لے کے تیار کریں اب اس کو میں تھوڑی لمبے اور گول سیپ میں بھیل ہوئی نہ زیادہ گول ہونا چاہیے نہ زیادہ لمبا انڈاکار ہوگا تو اس کے صحیح سے سموسے چھوٹے چھوٹے سموسے آپ چاہیں تو جیسے آٹا چپک رہا ہے تو تھوڑا سا سوکھا آٹا لگا لیجے کبھی غور ایسا ہوتا بھیلنے میں تھوڑا چپکنے لگ جاتا ہے جب وہ فلو میں آ جاتا ہے تو وہ صحیح سے بھیلنے لگ جاتا ہے ابھی دیکھیں میری کتنے اچھے سے یہ بھیل گئی ہے اب اس کو میں دو پارٹ کر لوں گے کاٹ کے اور دونوں پارٹ میں میں تھوڑا تھوڑا فلنگ بڑھ کے اس کو سموسے کا سیپ دے دوں گے آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی طرح کا سیپ دے سکتے ہیں میں اس کو سموسے کی طرح کا سیپ دے رہا ہوں اور فلنگ اس میں جیسے نہیں تھوڑی سی فلنگ بھنی ہے کی وہ فٹے نا یہ دیکھیں میں تھوڑا سا مٹر لے کے اس میں بھڑ دیا ہے آپ چاہیں تو کنارے پر تھوڑا سا پانی لگا کے چپکائیے گا جسے کی وہ جب آپ فرائی کریں تو وہ نکلے نا ابھی اس میں میں اسی طرح سے سارج جو بھی ہیں سموسے میں بھر کے تیار کر لوں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیسے ہم فلنگ کر کے بتائیں گے آپ کو میں ایک اور بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے فولڈ کر کے اس میں تھوڑی تھوڑی سی دباتے جائے گا سائٹ سے کہ کہیں سے بھی کھولانا رہے اور پھر مٹر بھڑ کے تھوڑا سا پانی لگا دیجئے گا جسے کی وہ اچھے سے چپک جائے کیونکہ پانی لگانے سے یہ ہوتا ہے میدہ چپک جاتی ہے تو آپ کا فرائی کرنے کے ٹائم اوائل میں یہ پھٹے گا نہیں یہ دیکھیں میرا اوائل بھی تیار ہو گیا ہے اب اس کو یہ گرم ہو گیا ہے جو چھوٹے چھوٹے سموچیں آپ ڈال دیجئے گا اپنے اوورلوڈ نہیں کرنا ہے اپنے اکورڈنگ ڈالنا ہے جتنے اس میں آ سکتے ہیں اسی کے اکورڈنگ ڈالنا ہے اور اس کو جیادہ تیز آنچ میں نہیں پھونج جائے دھیمی آنچ میں نہ زیادہ دھیمی ہو نہ زیادہ تیز ہو میڈیوم آنچ میں اس کو پھونج جائے فرائی کرنے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے کرا رہے ہوں گے تب ہی اچھے لگیں تو میں اس کو دھیمی آج میں اچھے سے فرائی کر لیتے ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا اس میں گلابی رنگ آ گیا ہے ہمیں بس ایسا ہی کلر چاہیے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا ڈال کرنا چاہیں تو کر لیجئے لیکن اب اس میں ہی بہت اچھے سے کرا رہے ہو جائیں گے اس کو تھوڑی دیر ہوا میں چھوڑ جائیں گے تھنڈا ہونے تک تو یہ اچھے سے کرا رہے ہو جائیں گے اور یہ خراب بھی نہیں ہوں گے آپ ایک مہینے تک بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میرے کتنے اچھے سے یہ ریڈی ہو گئے ہیں کوئی گیشٹ آتا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو بنا کے کھلا سکتے ہیں آپ پھر بنا کے بھی رکھ لیں گے تب ہی بھی یہ خراب نہیں ہوں گے وہ بہت تیسٹی لگیں گے آپ کسی بھی سوس کے ساتھ یہ بہت تیسٹی لگتے ہیں کھانے کے لئے یہ دیکھیں میرے سارے تیار ہو گئے ہیں اب یہ ہمارے ریڈین کھانے ایسے ہی نئی ریسپی کے لئے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر میں آگے آپ کو ملتے ہوں اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ بائے بائے